تو دوستوں یہ میری خوش قسمت ہی تھی کہ ابھی مجھے قادر خان مندو کھیل یہاں پہ ملے تو آئیے اب ان سے کچھ سوالات جوابات کرتے ہیں اسلام علیکم والی اسلام تو ابھی آپ یہاں آئے ہیں فارماوس آپ کو یہاں کا انوارمنٹ کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا ویسے سارے دن کوٹ میں ہم بھی بہر ہو جاتے ہیں ایک کوٹ سے نکل کے دوسرے کوٹ میں پھر ہر طرف کالی کوٹ نظر آتے ہوئے تو تھوڑا سا بندہ یہ سوچ رہے کیاری سے ہٹ کے تو آج الحمدللہ یہ مسود صدیقی صاحب نے آزم بھائی نے مسود مندخیل نے سب نے یہ پرورام آرینج کیے تو بڑا ایک ڈیفرنٹ ماہول لگ رہے ہیں اور وہ کالا ڈریس مجھے نظر نہیں آرے بلکہ رنگین آرہے ہیں تو میں خود اپنی خوشنی سے بھی محسوس کروں کہ میں نوجوانوں کے بیچ میں ہوں اور ایک فارم آس میں ایک سنڈے کا دن ہے تفریق کیلئے ہیں تو میں آپ کو مبارک دینا چاہوں گا کہ آپ ابھی پیپلز پارڈی کے اہمینے بن چکے ہیں تو ابھی جس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ حالات کراچی یہ کبھی خراب ہیں تو ابھی آپ جس طرح کے اہمینے سلیک ہو چکے ہیں تو آپ ابھی کیا کریں گے ویل فیر کے لئے کچھ ہم کو بتا سکتے ہیں صدیقی صاحب پہلے تو میں آپ کو عرض کروں میں سیلک نیووں میں الیکٹ ہوں اور دوسری بات یہ کہ یہ سیٹ پیپلز پارڈی نے تینتی سال بات جیتی ہے اور میرے حال کہ بلدیہ ٹاؤن، اتیار ٹاؤن، زیاکہ لونی اور علطاف نگر یہ ایسے علاقے ہیں جہاں انتہائی غریب لوگ رکھتے ہیں اور وہاں جو بیسک جو سولیاتیں وہ موجود نہیں ہیں تو انشاءاللہ میں اپنا مشن یہ خواب لے کے چل رہا ہوں اور ابھی مجھے چار مہینے ہو گئے تو انشاءاللہ مجھے یقین انشاءاللہ جو چالیس سال میں کام نہیں ہوا وہ انشاءاللہ اگلے ڈیٹھ سالوں میں کر کے دکھاؤں گا اور مجھے یہی ہے کہ لوگوں کی جو بنیادی سولیتیں اور ایٹھمی پاکستان کی میٹرپولٹن سیٹی میں اور این ایٹھو فورنین کا جو میرا علکہ ہے وہ انتہائی پس باندھا ہے اس کو ہم نے برابر لانا ہے کلپٹن ڈیفینس کے تو بس آپ کا یہی ملکہ مشن ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا کرنے جو یہاں کے حالات ہیں تو یقین ان صدیقی صاحب میرے مشن یہی ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے اوٹ اس لیے دیئے ہے کہ میں اس علاقے کی جو حالات ازار ہے جو بہترین صورتحال ہے اس کو میں دوسرے علاقوں کے برابر لسکوں یقین ان میرے مشن ہے اور اسی وجہ سے لوگوں نے مجھے اوٹ دیا اب لوگوں نے آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کو اوٹ دیا تو آپ کو یہ کرنا تو پڑے گا ان لوگ کے لیے یقین ان یہی بات تمہیں ایک خواب میرے اور میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایٹوی پاکستان کا میٹرو پول ایزڈن سیٹی کا یہ ایریا ہے بلدیا ٹاؤن ایتیا ٹاؤن آلتاپ نگر اور زیا کالونی ان چار لاکھوں پر موجود یہ جلکہ ہے تو یہ کراچی کے پسمندہ طریق علاقہ ہے جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ سیوریج سسٹم کا بدحال ہے نہ وہاں پہ انفرسٹرکچر موجود ہے تو اس علاقے کو میں نے دوسرے کراچی کے علاقے کے برابر لانے کا ایک تیہ کر رکھا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے عوام کے طاقت سے جہاں میں اس عملی تک پہنچ ہوں انشاءاللہ عوام کے طاقت میں اس علاقے کو کراچی کے دوسرے علاقے کے برابر بھی لاسکو ہوں انشاءاللہ اپنے کام میں کامیاب ہوں گے چلیں آپ سے ملکے اچھا لگا تینکیو سیدھے کے سب اللہ حافظ اللہ حافظ